افغانستان کے نئی اسلامی حکومت کا اعلان سبیولا مجاہد کہتے ہیں نئی حکومت میں افغان عوام کے مسائل کو حل کریں تمام دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہم نے ازادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ایسے افراد کو کبھی فراموش نہیں کریں گے پنشیر میں اب جنگ نہیں امن قائم ہو گیا ہے دنیا میں توقع ہے ہماری حکومت کو تسلیم کریں طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں عالمی طاقتیں سوچ میں پڑ گئیں امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ابھی بہت دور کی بات ہے وارلس جونسن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں رہ جوانے والے افراد کو نہیں بھولیں گے برطانیہ آ کر آباد ہونے والوں کی ہر ممکن مدد کریں گے طالبان کو ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ اقدامات سے جانچیں گے طالبان پر زور دے رہی ہیں کہ ان خلا کے خواہش مندوں کو محفوظ راستہ دیں اور انسانی حقوق کا خیال رکھیں وزیر اعظم عمران خان کے صدارت میں وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس برطانیہ کے ساتھ مجرمان کی حوالگی کے لیے ایم او یو کی سمری پر تفصیلی بحث وفاقی وزراء کا برطانیہ کے جانب سے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں لکھنے پر اعتراض پوری دنیا کو چھوڑ کر پاکستان کو ریڈ لسٹ میں برقرار رکھا گیا برطانیہ کی بتائی گئی ریڈ لسٹ کی وجوہات غیر تصلیب بخش ہیں حکومت پاکستان اس معاملے کو عالی صدر پر اٹھائے وفاقی وزراء کا مطالبہ وزیر آزم عمران خان سے وزیر خارج اور شام حیمود قریشی سے ملاقات افغانستان سے خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی کفتگو وفاقی وزیر اسد عمر اور وزیر سنت و پیدوار مختوم خسرو وختیار کی بھی ملاقات وزیر آزم کہتے ہیں ماضی میں حکومت ملک اقتصادی مرکز کراچی کو نظر انداز کرتی رہی وزیر آزم عمران خان سے پنجاب کے نئے تیونات و نوالے چیف سیکرٹری کامران علی افضل اور آئی جی راو سردار علی خان کی ملاقات وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزدار اور آئی جی راو سردار علی خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی صوبہ پنجاب کے انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو پنجاب حکومت تین سالوں میں صرف تباتلہ تباتلہ خیلتی رہی ہے پنجاب میں پانچوان چیف سیکرٹری اور ساتوان آئی جی لاکر تحریک انصاف نے پنجاب کی انتظامی مشین کری کو مزاق بنا رکھا ہے افسوس کہ اس تمام کلوار کا نتیجہ کچھ برامت نہیں صوبے کی قسمت میں نہ اہلی اور بد انتظامی ہی ہے مریم نواز اور بلاول زرداری صرف دھاندلی کے ذریعے ہی وزیراعظم مند سکتے ہیں فواد چودری کے اپوزشن پر کڑی تنقید کہتے ہیں اس سے زیادہ نہ اہل اور نالائق اپوزشن پاکستانی تاریخ میں نہیں دیکھی اگر الیکشن شفاف ہو جائیں تو شریف فیملی کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے نون لیگ ایک بار بھی دھاندلی کے بغیر الیکشن نہیں جی تھی کیا کبھی زرداری یا نواز شریف نے انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں عدلیہ ازادی کے وہ نتائج نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے قانون کے حکمرانی نہ ہونے سے ہم پیچھے رہ گئے وہاں سے معاشرہ طاقت پر کوئی قانون کے نیتی نیچے لے آیا ہے سارے اکٹھے ہو کر این آر او مانگتے ہیں پرویز مشرف نے انہیں این آر او دے کر بہت ظلم کیا پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے الگ قانون ہمارا سب سے بڑا علمیہ ہے پاکستان بیولز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری کہتے ہیں حکومت کے خواب لونگ مارچ کے فل تیاری ہے اپوزیشن جیسے ہی تیار ہوئی ادم اعتماد تحریک کامیاب ہو جائے گی آر ٹی ایس چلا نہیں سکتے اور اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والے ملک میں الیکٹرونک ووٹنگ کیسے ہوگی جس کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں اسی لیے یک طرفہ آرڈیننس نہیں مانیں گے ترجمان پنجاب حکومت پیاز الحسن چوہان کہتے ہیں بلاول پوٹو اور شہباز شریف ایک دوسرے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں بسلو رحمان چاہتے ہیں تحریک چلے اور پیسے آتے رہیں پی ڈی ایم اب کچھ بھی نہیں پی ڈی ایم والے ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں نون لیگ کے ترجمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں معامل خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں نااہل خاندان کے پاکستانی سیاست میں آپ کوئی وقت نہیں رہی مریم اورنگ زیب جیسے خوش آمدیوں کا واویلہ جاری رہے گا تحریک انصاف کے رہنما حلیمان دلشیخ کہتے ہیں سندھ میں چوروں ڈاکوں کی حکومت ہے پیبلز پارٹی کی صوبائی حکومت سندھ کی ثقافت کی تباہی کی ذمہ دار ہے سندھ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے تمام شعبے زبوحالی کا شکار ہیں وفاقی حکومت سندھ کے عوام کے لیے متعدد کلاہی منصوبوں پر کام کر رہی ہے مسلمی قنون کے رہنما خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں کہ انٹونمنٹ بورٹ انتخابات میں لوگ انہیں مسترد کریں گے بورٹ چوری کرنے کی ہر کوشش انہیں مہنگی پڑے گی وزیرا لپنجاب عثمان بزارت سے کہتا ہوں کہ چھیڑ خانی نہ کریں اب برناہ انصافی ہوئی تو ہم برداشت نہیں کریں گے نیب نے ملک کو مفلوچ کر دیا نیب اب دگر ممالک سے تعلقات خراب کر رہا ہے ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاکان عباسی کے الزامات کہتے ہیں نیب حکومت کے مہکی ال ان جی خریدنے پر تحقیقات نہیں کرے گا نیب کا مقصد سیاست پر اثر انداز ہونا اور سیاسی وفادداریاں بدلنا ہیں چرمن نیب کی مدت میں توسیع کی قانون میں کوئی کنجائش نہیں مزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے جرمنی اور ہولنڈ کے سفیر کی ملاقات دو طرفات حلوقات سمیت باہمی دلجسپی کے عمور پر تبادہ خیال افغانستان سے غیر ملکیوں کے انقلاب میں پاکستان کی کاویشوں کی تعریف شیخ رشید کہتے ہیں افغانستان میں پائیدار امن کے خواہش مند ہیں افغانستان میں پائیدار امن خطے کی ترقی اور دنیا کے امن کے لیے ناغوزیر ہے شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران بارودی سرنگ کا دھماکہ دو جوان شہی سیکیورٹی فورسز کا دہشتگردوں سے فائرنگ کا تباطلہ ایک دہشتگرد حلاق ف اے ٹی ایف کی پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری پاکستان نے ف اے ٹی ایف کا مزید ایک اور حدف پورا کر لیا پاکستان نے بہتر تیرے کے سے اہداف پر عمل درامت کیا ف اے ٹی ایف کی پاکستان کے اقدامات کی تعریف اور چیف جسٹیس اسلام آباد ہائی کورٹ حضر میں نولا کہتے ہیں سستار فوری انصاف اور شہری کا بنیادی حق ہے قانون کی بالا دستی ہوگی تو غریب طبقات کے حقوق کا تحافظ ہوگا سستار فوری انصاف ریاست کی زمانداری ہے موسیقی